فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ٹرم صاحب نے سالسی کر دی کیسی زبردست سالسی کی ہے؟ کہتے ہیں دو چڑھیاں آپس میں لڑ رہی تھی تو بلی آئی اور دونوں کو پکڑ کر ہڑپ کر دیا اور پھر موچوں کو تاؤ دینے لگی کہ شکر ہے میں پہنچ گئی ورنہ خون خرابہ ہو جاتا ہوں اب ہمارے اقلمنگ کو دیکھ لو نظر کہتے ہیں کشمیر پر امریکہ سالسی کرے ذرا فلسطینیوں کا حال لے لو میں خیر مقدم کرتا ہوں عرب لیگ کے رد عمل کو کہ انہوں نے بل اتفاق ٹرمپ منصوبہ مسرط کر دیا فلسطینیوں کے سرزمین اس سے چھیننے کی بات ہو رہے ہیں بابا تمہیں قتل تو کیا تھا مارا تھا ہالکوست میں لاکھو یہودی قتل ہوئے تھے اس کی سزا اسلامی دنیا کو کیوں ملی ادھرے کہیں یورپ میں یہودیوں کے لئے جگہ ڈونتے ہیں نا تم نے فلسطینیوں کے سرزمین پر قبضہ کر دیا اور امریکہ کہتا ہے کہ میں میں تم مقدس میں سفادخانہ کھولوں گا جبکہ اقوام متحدہ اس کو متنازع علاقہ قرار دے چکی ہے جنرل اسمبلی کے سات سو قرارداد ہیں اور سلامتی کونسل کے ایک سو قرارداد ہیں اس فلسطینی سرزمین پر ہیں اسرائیل کے خلاف لیکن کوئی پوچھ رہا ہے امریکہ بنوانی کر رہا ہے تو اس حوالے سے پوری دنیا میں اے آج مسلمان مظلوم ہیں آج فلسطینی مظلوم ہیں آج کشمیری مظلوم ہیں اور اگر ہم نے عالمی قوتوں پر تقیہ کیا اور ان پر اعتماد کیا تو نہ فلسطین کے لوگ آزاد ہوں گے آج دنیا میں بکھرے ہوئے فلسطینی ان کی زمین ختم ہو جائے گی اگر کسی زمانے میں یہودی بکھرے ہوئے تھے تو آج فلسطینی بکھرے ہوئے ہیں کبھی ان کی زمین نہیں تھی تو آج فلسطینیوں کی زمین نہیں ان سے اپنی سرزمین کا حق بھی شین لیا گیا بیت المقدس بلا تقسیم یہ اسرائیل کا ہوگا اور امریکہ وہاں دارالخلاف ابھی کھولے گا یہ کونسے انصاف ہے سر انیس سو ستاسر کی پوزیشن پر واپس جانا ہوگا اردن کے مغربی کنارے سے دست پردار ہونا ہوگا غزہ کی پٹی سے دست پردار ہونا ہوگا اور اسلامی دنیا کو مضبوط موقف لینا ہوگا